یہ ہے نازش جانگیر اس بچی کا قصور یہ ہے کہ اس سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ کو بابر عظم کا رشتہ آتا ہے تو آپ کیا کرے گی اس نے جواب میں کہا کہ میں معذرت کرلوں اس بات کے اوپر اس کی جو ٹرولنگ کی گئی سوشل ویڈیا کے اوپر اور پلا بجا جو اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا یہ ہمارے معاشرے کی صحیح اکاسی کرتا ہے اس بچی سے سوال پوچھا گیا اور اس نے جواب دیا حقیقت میں پاکستان میں بچیوں سے پوچھا بھی نہیں جاتا کہ آپ کی شادی کرنے لگے ہیں اور لڑکے والے آ کر بے دھڑک اور بے باکداز میں کبھی اس کے ناغ پر بات کرتے ہیں کبھی اس کی آنکھ پر بات کرتے ہیں کبھی اس کے دانتوں پر بات کرتے ہیں اور کبھی اس کی کلر پر بات کر کے اس کو روز معذرت کر کے جاتے ہیں اور ہزاروں میں معذرت ہوتی ہیں اور اگر یہ بچی نے کہہ دیا کہ میں معذرت کروں گی تو کون سو طفان آ گیا ہے کونسی ایسی بات ہو گئی کہ اس بچے کی اتنی شدید ٹرولنگ آپ کر رہے ہیں خدا کی قسم یہ آنکھ کی ساٹھ فیصد آبادی جب تک آپ کے شانہ پشانہ نہیں کھڑی ہوگی یہ آپ کا ملک ترقی نہیں کرنے بعد ہم نے ملکے ساٹھ فیصد آبادی کو پیچھے تکیل کے رکھا ہوا ہے اور جب اس طرح کی کوئی عورت یا کوئی خاتون لپکشائی کرتی ہے تو پورا معاشرہ مل کر میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں پورا معاشرہ مل کر اس کی ٹرولنگ کرتا ہے یہ تمہاری جرت کیسے ہو جو روزانہ اتنے معذرت کر کے آتے ہیں لڑکے اور لڑکی کی فیبلیز ان کی ٹرولنگ کیوں نہیں ہوتی جہیز کے نام پہ بے لگام آوازیں ان کے اوپر ٹرولنگ کیوں نہیں ہوتی میں کہتا ہوں اپنی بیٹیوں کو اتنا قابل بناو اتنا قابل بناو اور بچیوں میں آپ سے روکویسٹ کرتا ہوں اتنا قابل بنو کہ نازش کی طرح اپنے اندر اتنی قابلیت پیدا کرو کہ تم انکار کرو چاہے آگے جتنا مردی کو پرسنیلٹی کھڑی ہے یہ لڑکی کی جرت نہیں ہونی چاہیے جا کر لڑکی کا نام رکھے اڑا سیدھا اور پھر انکار کر گیا جائے یہ لڑکی کی جرت ہونی چاہیے کہ وہ کہے کہ یہ شخص میرے قابل ہے یا نہیں یہ ہے اصل معاشرہ میرے استاد ابی صاحب فرماتے ہیں کہ اس معاشرے کو سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ تربیت کی ضرورت ہے اور تربیت میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو خواتین کی عزت کرنے کا جو بر ہے وہ سکھانے کی تربیت کی ضرورت ہے جو ہم میں ناپید ہو چکی ہے اللہ ہی آپ کے ذاپا رہے ہیں